اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک تو ٹوپ سمارٹیز ڈراما سیریل خمار حریم اور فائز کی شادی تو ہو گئی لیکن شادی کے بعد اتنی آسانی سے ان کی زندگی تو نہیں گزرے گی اور نہ ہی فائز کی ماں اتنے آرام سے انہیں جینے دے گی تو ایسا ہی ہوا ابھی مارننگ سٹارڈ ہوئی کہ حریم کی بڑھائیاں شروع ہوگی اور فائز کی ماں اور باپ پڑھ گئے کہ کیوں تم نے اس سے شادی کی جس پر فائز نے کہا اس سے شادی میری قسمت میں تھی یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوا جس پر باپ کہتا ہے کہ اپنی ہماکتوں کو قسمت کا نام مت دو ماں باپ فیلحال تو بہت ہی زیادہ غصے میں ہے ظاہر ہے کسی کا جوان بیٹا ایسے گھرد الحل لے آئے تو ماں باپ کا رییکشن تو بنتا ہے اور ایسے ماں باپ کا تو بلکل بنتا ہے کیا جانے کہ فائز کتنی شدت سے محبت کرتا تھا حریم سے اور قدرت نے اس کی محبت اس کی جھولی میں لاکر رکھ دی کیم جو کہ اپنی ماں باپ کے گھر جاتی ہے اور حریم بہت خوش ہے اور ماں باپ اپنی بیٹی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں جیسے ہی واپس جانے لگتے ہیں دونوں گاری میں بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں اپنی ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سامنے کوئی آ جاتا ہے ٹکراتی ہے گاری اور وہ انسان گر جاتا ہے حریم اور فائز دونوں ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ آہر یہ کس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جب باہر نکل کر دیکھتے ہیں تو کوئی اور نہیں وہ ناصر ہوتا ہے فائز اس کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ناصر ہے تو کہتا ہے ناصر تم اور ناصر انہی کو بلیم دینا شروع ہو جاتا ہے کہ تم نے میری زندگی برباد کر دی اور حریم کو بھی جس پر فائز اسے چپ کروا دیتا ہے کہ تم حریم کو کچھ نہیں کہو گے بیوی ہے اب میری اور ناصر تو یہ بات سن کر حیران ہی رہ جاتا ہے کہ کیا حریم اور فائز کی شادی ہو گئی حریم اور فائز کی شادی تو ناصر کو حضم نہیں ہوئی کچھ نہ کچھ تو ضرور ایسا کرے گا جس میں دوریاں پیدا ہو جائیں گی اور دوریاں پیدا کرنے کے لئے فائز کی ماں ہے نا جو کہ حریم کو کہتی ہے کہ میں تمہیں چیلنج کرتی ہوں کچھ دن تک ہی تم فائز کے ساتھ رہو گی پھر فائز کی زندگی اور اس کے دل سے اتر جاؤ گی اور حریم جوابن کہتی ہے آنٹی آپ مجھے چیلنج مت کریں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا میں فائز کی بیوی ہوں اور میں ہمیشہ ان کی بیوی ہی رہوں گی ان کو تو بالکل یقین نہیں تھا کہ حریم ایسے جواب بھی دے گی اس کے موں سے جواب سن کر ایک دم دنگ رہ جاتی ہے تو کیا حریم یہ چیلنج لے گی اور ماں اپنا چیلنج جو لیا ہے کیا اس کو پورا کرے گی یہ سب دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اپنا بہت زیادہ ہیار رکھے گا اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ بائے بائے ٹیک کیئر